سارا قرآن تیرا رنگیں بیانگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگیں بیانگتا ہے اس کا کاری ہوں تکینی زبانگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگیں بیانگتا ہے اس کا کاری ہوں تکینی زبانگتا ہے اللہ و جہوالکریم نے جب درہ خیبر آپ نے ایک ہاتھ سے درہ خیبر اکھیڑا تھا تو آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو دو تابی بزرگ آپ کے پاس کے تو جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ جو کی روٹی کھا رہے تھے اور وہ بھی بامشکل تناول کر رہے تھے تو جو دو تابی بزرگ آپ کے پاس پہنچے وہ جا کے کہنے لگے اے علی ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ نے دردہِ صحبر ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو کی روٹی بامشکل تناول کر رہے ہیں تو جو مولا یعنی شیرِ خدا قطم اللہ ودہوالکریم نے جواب دیا وہ کہنے لگے کہ جب میں نے دردہِ صحبر اکھیڑا تھا تو وہ نگاہِ مصطفیٰ کا کمال ہے اور آج جو میں جو کی روٹی کھا رہا ہوں یہ میری اپنی طاقت ہے جب میں نے دردہِ صحبر اکھیڑا تھا تو نگاہِ مصطفیٰ کا کمال ہے آج ہم جو حضور کا ملاد سجا کر بیٹھ رہے ہیں اور اس عقیدِ نظریہ کے ساتھ بیٹھے کہ ہم جس کا ملادِ مصطفیٰ سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور بندہِ مومن جو دل میں تمنا رکھتا ہے حضور کی محفل میں آکے بندہِ مومن جو دل میں تمنا رکھے بیٹھا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے وسیلہ و تصدق سے اللہ رب العزت اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے